یا فاطمہ یا سیدہ حیر المساہ یا فاطمہ یا سیدہ حیر المساہ یا فاطمہ یا سیدہ حیر المساہ یہ ہم جہاں سے فاطمہ کیوں فاطمہ کہا گیا اور زہرہ کو زہرہ کیوں کہا گیا فاطمہ کو نا اس لیے فاطمہ کہتے ہیں کیونکہ آپ لیلت القدر ہیں لیلت القدر یعنی سوائے خدا کے ان کی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ اور آپ کے چاہنے والے جہنم سے دور رکھے گئے ہیں کیونکہ فتح یعنی دور اور وہ جہل و جہالت سے دور ہیں دانش کی ملکہ ہیں زہرہ اس لیے آپ کو کہتے ہیں کیونکہ عظمت خدا کے نور سے آپ کو خلق کیا گیا آپ کا نور دن میں نماز کے وقت اپنے شہر علی ابن عبی طالب کے لیے چمکتا تھا زہرہ اس لیے نام پڑا کیونکہ محراب عبادت میں آپ مسلح عبادت پر ہوا کرتی تھی آپ کا نور باہر نکلتا تھا اور مدینہ کی گھروں میں پہنچتا تھا اس لیے آپ کو زہرہ کہا گیا آپ کی زندگی کے آپ نے آپ نے سنا ہو گئے کہ فاطمہ زہرہ کے نام ہیں یہ نام کیونکہ اللہ نے رکھے تھے لہٰذا اخلاقی اعتبار سے آپ کا نام تھا ملکوتی آسمانی اعتبار سے آپ کا نام تھا سیاسی کچھ نام تھے علمی نام تھے آخرتی نام تھے خاندانی اعتبار سے نام تھا لہٰذا آپ دیکھیں آپ راکیاں ہیں آپ ساجدہ ہیں آپ زہرہ اور عابضہ ہیں کیونکہ یہ بات سے مربوط ہیں اخلاقی اعتبار سے آپ نیک، زہرہ، زکیہ، صابرہ، صادقہ، طاہرہ، متحرہ، صدیقہ، معصمہ آسمان کے پر آپ کو لیلت القدر کہا جاتا تھا محدثہ تھا کیونکہ ملائکہ آپ سے رکھتگو کرتے تھے مبشرہ تھی اس لیے کہ آپ کو بشارہ دی گئی تھی کہ آپ کی نسل سے آنے والے کا نام مہدی ہے آپ مہنونہ اور مبارکہ تھی سیاسی اعتبار سے آپ ممتحنہ تھی آپ نے رو رو کر کے علی کی حقانیت کو پہنچایا اسے آپ باقیہ تھی آپ راہِ ولایت میں شہید تھی نہیں آپ صابرہ تھی آپ دربار میں جا کر صداقت کا کلمہ پڑھوایا آپ معصومہ تھی غمگین تھی آپ کا حق غرص کیا گیا لہذا آپ محصوبہ تھی محصوب تھی آپ کے بچوں کو قشل چاہیا علمی اعتبار سے آپ امینت الوحی تھی عالمہ تھی فاطمہ تھی ملہمہ تھی حکیمہ تھی علیمہ تھی آخرت میں آپ کا نام شفیہ تھا اور شفیہ ہے کیونکہ آپ گناہگاروں کو شفاعت دیں گی جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں مقدس اس لئے کہا گیا کیونکہ اللہ حبیبت اللہ تھی راضیہ تھی آپ کی مرضی پر اللہ کی قرضی اور آپ کی رضا پر اللہ کی رضا آپ کی غضب پر غضب پر اللہ کا غضب جس میں اعتبار سے آپ انصیت الہورہ تھی آپ کو جنت کا سیف کہا جاتا تھا آپ رہانہ تھی جنت کا خوشبو جنت کی بھول تھی عذرہ تھی آپ تمام نجاستوں سے پہت تھی فاطمہ مبارکہ تھی آپ کی نسل مبارک ہے اقتصادی اعتبار سے بھی آپ کو مہمونہ اور راضیہ کہا گیا آپ کی تمام زندگی کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ جنت سے آدم اور ہوا زمین پر بھیجے گئے تھے تاکہ زمین کے اوپر جا کے جنت بنا سکے آسمان پر جنت کا کیا فائدہ جب تک زمین والوں کے اوپر آدم اور ہوا زمین پر آئے دیکھ لیں آپ زمین یہ ہے آسمان سے تصویر ایک دکھائی ہے کہ آسمان سے جنت سے اتر رہے ہیں آدم اور ہوا ایک نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قلناہبتو منہا جمیعا تم لوگ زمین پر جاؤ اور روح زمین پر جانے کے بعد جنت بناو لیکن اس سلسلے کو پیغمبروں کے ذریعے سے آدم نو عبراہی موسیٰ عیسیٰ یہاں تک کہ پیمبر اسلام یہ تمام انبیاء ہے اس کے بعد اہمہ کا دور آیا غیبت سبرا غیبت کبرا دوران ظہور دوران رجت یہ سب کا مقصد یہ تھا کہ زمین کے اوپر جنت بنا سکیں انبیاء زمین کے اوپر لوگوں کو ایسا بنا دیں کہ آسمان والے زمین پر اترنے کی تمنا کریں اور کیونکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے زمین پر ایک گھر ایسا تھا کہ آسمان والے تمنا کر دیتے حدیث کتاب لوگ سنتے ہیں نا حدیث کتاب کا کیا مطلب ہوا جب زمین پر ایسا گھر بن گیا تو جبرین نے کہا تھا پروردگار یہ بتاؤ چادر کے نیچے کون ہے جب کہا گیا یہ فاطمہ ان کے باپ اور ان کے شہر ان کے بچے تو پھر جبرین نے اجازت مانگی تھی پروردگار مجھے اجازت ہے میں زمین پر جاؤں اس کا کیا مطلب ہوا زمین پر جنت بنانے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا تھا لیکن طول تاریخ میں عورت کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ عورت اپنے کمال اور اپنے کردار کو پوری طرح پیش نہیں کر پائی آپ تھوڑا سا ایسا سائٹ دیں کہ عورتیں بھی دیکھ سکیں ہم عورت کے بارے میں بولنا ہے بچاری آج بھی مظلوم ہے دیکھئے ایک طرف مرد رہے ایک طرف عورتیں رہے ہے نا تاکہ جو ہے ادھر ہو جائے یہ لیکن جنت زمین پر تب ہی بن سکتی ہے جب مرد اور عورت برابر سے اپنے کمال کو حاصل کر سکیں یہ اس اس جگہ کے اوپر یہی کوشش کی گئی ہے یہ بتانے کی کہ خداوند عالم نے آدم و حاوہ کو بھیجا زمین پر جنت بنی تو علی و فاطمہ کے ذریعے نہ تنہا علی زمین پر جنت بنا پائے نہ تنہا فاطمہ زمین پر لیکن عورت کے اوپر اتنا ظلم ہوا آئی کس لیے تھی زمین پر یہ دونوں آئے تھے لیکن عورت کو مظلوم بنا کر کے پیش کر دیا کبھی زندیر کبھی طالع کبھی مرد کے ذریعے کبھی عورت کو بازاروں کا کھلونا بنایا گیا کبھی مرد نے اپنے حوض کے نشانہ بنایا ظاہری زندگی کبھی عورت کی پہلادت کے اوپر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ میرے لیے بیعزتی ہے لہٰذا اس جگہ کے اوپر یہ سب دیکھا آگے جو علامتیں دیکھ رہے ہیں یہ آدھیان کی ہیں ہندوئیز بودیز گویا یہ عیسائیت یہودیت کوئی بھی عورت کو صحیح مقام نہیں دے پائے کسی بھی دین مذہب نے جو عورت کے صحیح مقام تھا جو اس کا صحیح جگہ تھی وہ نہیں پیش کر پائے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عورت کے نام کے اوپر ساری باتیں تو ہیں اس سے ٹریلی چلوائی جاتی ہے کیونکہ عورت اور مرد برابر ہیں کیا عورت کا یہی ایک ہے نہیں صرف ایک شیعہ مذہب تھا جس نے بتایا کہ عورت کو اس کا اگر مقام ملے گا تب ہی اس کے آغوش کے پلے جو بچے ہوں گے وہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے اب آئی آپ ادھر ریکھیں وہ کون تھے جناب محمد مصطفی جناب ختیجہ یہ دونوں زوج ملے زوج ملے تو کیا ہوا دونوں میاں بیوی نے عبادت کی میراج پہنچے خدا و اندیالم نے میراج میں جناب فاطمہ زہرہ کو تحفے میں دیا اسلام نے کئی خواتین پیش کی جناب موسیٰ کی بہن آسیہ یعنی فیرون کی زوجہ مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ حاجرہ ہوا یہ سب عورتیں ضرور ہیں اور سب باکمال عورتیں ہیں لیکن کوئی فاطمہ نہیں بن سکا کیونکہ سارے کردار ان عورتوں کے پاس نہیں تھے یا کوئی جناب مریم بہت اہم ہے لیکن وہ بھی زوجہ نہیں تھی کسی کی کیسے پتہ لگائیں کہ زوجیت میں رہ کر کیسے کوئی کمال پر پہنچ سکتا ہے لہٰذا ایک ہی عورت اسلام نے اور شیعہ مذہب نے پیش کی کہ جس کا نام فاطمہ ہے جو ماں بھی ہے جو زوجہ بھی ہے اور جو بیٹی بھی ہے تینوں کردار بن نحوے احسن جناب فاطمہ زہرہ نے پیش کیے بیٹی ایسی بنی کہ باپ نے کہا اپنے باپ کی ماں زوجہ ایسی بنی کہ علی ابنہ ابی طالب جو سورج کو پلٹاتے ہیں جو چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں لیکن علی نے کبھی فقر نہیں کیا کبھی آپ نے سنا ہو کہ علی نے کہا میں نے سورج پلٹایا وہ آپ مولانا زیغم صاحب سے دو دن پہلے آپ نے سنی دی مجلے لیکن زیغم صاحب نے کوئی اور رخ پیش کیا تھا لیکن علی نے ایک چیز پر فقر کیا ہے کیا کہا ہے انا زوج البتو علی نے کیا کہا ہے سورج کے پلٹانے پر آپ نے فقر نہیں کیا ہے بلکہ فرمایا فقری میرے لئے افتخار کی بات یہ ہے کہ میں فاطمہ کا شہر ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کی ایسیت سے باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کی ماں رسول کہہ رہے ہیں زوجہ بنی تو علی جیسا شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے لئے افتخار کی بات یہ ہے کہ میری بیوی فاطمہ ہے جناب امام زمانہ جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں میرے لئے بہترین نمونہ فاطمہ زہرہ کی ذات ہے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سب نے فاطمہ کا نام لیا ہے گیاروے امام ارشار فاطمہ تے ہیں ناہنو حجج اللہ علیہ خلقے ہم سب کے آئیمات ستنے ہیں وہ پوری کائنات پر حجت خدا ہیں لیکن میری ماں فاطمہ ہم اماموں پر نسلات ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فاطمہ جو کامل نمونہ ہے شیعہ مذہب جس نے گویا ہمارے سامنے خواتین میں ختیجہ فاطمہ زینب یہ سب ایک دوسرے کی مکمل ہیں لیکن سب سے کامل اور مکمل کون ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ السلام جنت ہے رسول خدا کو سید مہمانی میں دیا جا رہا ہے لہذا غدائے بہشتی چالیس دن تک عبادت کی رسول نے تب آپ میراج پر پہنچے آپ کا نور اللہ کے نور سے آپ کو خلق کیا گیا جب دنیا میں ظاہر ہوئی تو اپنی ماں سے شکہ میں ماں سے گفتگو کرتی نہیں جب رسول خدا گھر میں آئے کہا ختیجہ ابھی تو گھر میں کوئی نہیں ہے تم کس سے بات کر رہی تھی تو فرمایا میں تنہا جب ہوتی ہوں تو میری بچی جو میرے شکم میں وہ مجھ سے بات وہ گفتگو کرتی ہے کیونکہ ایک مکہ کی تمام عورتوں نے اسلام کی خاطر ختیجہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے آپ کے لیے حمدہ و مونیس جو بھیجا جو آپ کی بیٹی دی یہ ہے فاطمہ کہاں پر ابھی آسمان کی گفتگو ہو رہی ہے سکین پر آئی ہیں تو اس طریقے سے آئی ہیں اب آپ کی ولادت کا موقع ہیں آئے مکہ کی عورتوں نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے چاہتی ہیں کہ گویا ہم انتقام لیں لہٰذا آسمان سے ہورے اترتی ہیں جناب ختیجہ کیاں جب ولادت کرتا ہے یہ جنت سے خواتین کا نزول ہو رہا ہے لہٰذا اب فاطمہ کی جو تینک بنی ہیں وہ سب کسب آسمانی ہیں اب آئیے ملائکہ کے پروں کو نچوڑ کر کے خوش عطر بنایا گیا یہ عطر فاطمہ کو دیا گیا فاطمہ کی شادی دیکھیں سلوات مشتر دیا اچھے شادی بھی ہوتی ہے زمین پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں علی و فاطمہ کی شادی ہے تو خوشیاں کون منائے ملائکہ نے خوشیاں منائیں آسمان سے نچھاور کیے جو آج دلہن کے اوپر نچھاور کرنا مستحب ہے ملائکہ نے جناب فاطمہ علی ابن ابی طالب کی شادی کے اوپر نچھاور کی تھی اب جب اب ایسی خاتون ہے تو بچے کیسے ملے بہشتی جوانان جنت کے سردار مہر میں کیا ہے جناب فاطمہ زہرہ کے جنت اگر خاتون بہشتی ہے تو بچے جوانان جنت کے سردار خود عورتوں کی سردار جنت کی عورتوں کی سردار شوہر اب خود کوسر ہیں تو شوہر کیسا ہو ساقی کوسر ٹھیک ہے اب آپ جنت میں ہیں کہاں پر آج دیکھئے یہ وہ حوض کوسر ہے کہ جہاں پر آپ کے شوہر کی حکومت ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ کا شوہر ساقی کوسر ہے بہشت عدن میں آپ کا مقام ہے لہذا آپ کو بہشت میں جو مقام دیا جا رہا ہے وہ شفیہ کا یعنی شافع محشر ہیں جنت میں لوگوں کی شفاعت کریں گے کون ہے جناب فاطمہ ذہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. یہ جاہلیت کا زمانہ ہے چالیس سال تک کہ وہ جاہلیت کا زمانہ ہے جب آپ رسول خدا تربیت کر رہے ہیں لیکن بیست اور رسالت کا تیرہ سالہ مکی کا دور ہے ہجرت کیا اب یہاں پر آپ دیکھئے بچپن اور جوانی شادی حضرت شادی سے مولا کی ولادت تک کس کی شادی رسول خدا کی شادی حضرت مولا علی کی ولادت سے بیست تک بیست میں حضرت علی علی ابن عبی طالب علی السلام کی ولادت ہوئی ہے حضرت زہرہ علی کہاں پا رہا ہے اسلام اسلام کا شروع ہو رہا ہے ابتدا اسلام کی جیسے اسلام کی ابتدا ہوئی خود چناب فاطمہ زہرہ کی ولادت کا وقت وہی ہے جب علنی ولادت کا اعلان بددہ اسلام کی اعلان کا اعلان کا ہوا ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اسلام اور فاطمہ کی عمر ایک ہے ٹھیک ہے تین سال تک رسول نے چھپ کر کے تبلیغ کی تو ابھی تو اسلام پوری طرح پھیلا نہیں جب علانی تبلیغ کا وقت آیا اسی وقت جناب فاطمہ زہرہ کی بلادت ہوئی تو اب آپ کی تربیت کیسے ہوگی ابتدائی دور میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے اسلام کو مشرقین آپ کے مقابل میں ہیں یہودی ہیں منافقین ہیں سب کا مقابلہ رسول اکرم کر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جب فاطمہ آگوش میں پل رہی ہے تو ایسی بچی جو ایسے حالات میں پلی ہوگی تو وہ کیسی ہوگی اب وہ کیسی ہوگی اس میں بتائیں ٹھیک ہے ذہن میں سب رکھئے گا جنت سے شروع ہوئی ہے فاطمہ بلادت سے پہلے تربیت اس طریقے سے ہوئی اب جب اس منزل پر آئی ہیں تو اب یہ کیا ہے شہزادی کونیم کی مکی زندگی کے مرحلے مکی میں ہیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آئین رسول خدا کیا جتنے بچے اب تک ہوئے وہ دنیا سے جا چکے جیسے ہی دنیا سے جا چکے کفار اور مشرقین مکہ نے رسول کو تانہ دینا شروع کر دیا کہ یہ بے اولاد ہیں اب تو ان کا دین و ملہر ختم ہو جائے گا قورن خدا والدعالم نے فاطمہ کو دیا جیسے فاطمہ گوش میں آئی لہذا جناب فاطمہ زہرہ کی بلادت ہوئی میراج میں آپ کو جو پھل ملا ہے وہ جسے پہلے آپ سن چکے ہیں لہذا اب آپ دیکھئے یہاں سے شعب ابی طالب کون سا دور ہے مکی کا وہ زمانہ ہے جب آپ کے اوپر اختزادی ناکہ بندی کر دی گئی ہے یعنی کوئی آپ سے رابطہ نہیں کرے گا لوگوں نے لین دین ختم کر دی ہے عثمت جناب فاطمہ زہرہ گود میں دو سال دو سے تین سال تک کے ہیں اور شعب ابی طالب میں رسول فدا ہے شعب ابی طالب سنا ہے نا شعب ابی طالب ہائی سے تین سال تک کے مکے والوں نے اپنے سے آنا جانا بند کر دیا تھا یہ دور سختی تری سختیوں کا دور ہے جب فاطمہ آغوش ہے یعنی جب رسول کو سختی کا احساس ہوتا تھا اور فاطمہ آغوش میں آ کر آج بھی آپ دیکھتے ہیں بچیوں کے جب فاطمہ آغوش میں آتی تھی اور اپنے باپ کا پسینہ پھوچتی تھی تو روایتیں بتاتی ہیں رسول خدا کے ساری تھکن دور ہو جاتی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماں ختیجہ کی وفات ہو چکی ہے دنیا سے جا چکی ہیں لہذا اب دیکھیں یہاں پر ماں کے جانے کے بعد جناب فاطمہ زہرہ تنہ ہے باپ کی صدمت در رہی ہے اس حالات میں لہذا رسول نے کہا یہ امی ابی یہاں ہیں اپنے باپ ہاں ہیں حجرت کا وفت آجاتا ہے یعنی حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے محمد اب مکہ چھوڑ کر کے تم مدینہ جاؤ جیسے ہی مدینہ کی طرف نکلتے ہیں علی کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور چند بھی اور خواتین کو جن کا سب کا نام فاطمہ ہے جن کو کہتے ہیں فواتم ان فواتم میں جناب فاطمہ زہرہ بھی ہے یعنی حجرت میں بھی جناب فاطمہ زہرہ شریک ہے دیکھ رہے ہیں فاطمہ ابتدا سے لے کر ہر جگہ فاطمہ اب حجرت کر چکے ہیں رسولِ خدا مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں یہ اب جناب فاطمہ زہرہ کا وہ بچپنا ہے رسولِ خدا کے گھر میں پچپن میں فاطمہ کی تربیت آغوشِ پدر میں علی کی مانین دس سال تک ختیجہ جا چکی ہیں رسول ہے اور فاطمہ ہے فاطمہ کی تربیت رسول کی آغوش میں ہے کیسی تربیت ہو رہی ہے گھر ہے قرآن ہے آیاتِ قرآنی ہیں اور آغوشِ مثالت ہے ایسی آغوش میں جو قرآن اور وہ بچی برابر سے ہو تو وہ بچی کیسے نکلے گی اب دیکھئے جب بچی ایسی ہوگی تو ہوگا جا علمی اعتبار سے قرآن اور تفسیر کا درس دے گی ٹھیک ہے تعلیم رسولِ خدا کی آغوش میں اس کو تعلیم نے لی ہے تو پھر صبر اور استخامت اس کی زندگی میں پائے جائے گا عجرت آٹھ سال کے سن میں آپ نے کی جس وقت آپ مکہ سے مدینہ آئیں ہیں عجرت کر گئے کتنا سن تھا آٹھ سال لیکن یہ آٹھ سال کی بچی کیسی نکلی سب لوگ پہنچ چکے ہیں رسولِ خدا مدینہ آ چکے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ مدینہ میں وارد ہوں لیکن رسول کہتے ہیں نہیں ہم انتظار کر رہے ہیں ابو بکر خود سے چلے جاتے ہیں لیکن رسولِ خدا انتظار کرتے رہے تاکہ علی اور وہ فواتن وہ تمام فاطمہیں جس میں ام احمر میں ہیں یہ آ جائیں تب مدینہ میں وارد لہذا جنابِ فاطمہ زہرہ کا انتظار ہوا قبا کی جگہ کے اوپر آپ نے انتظار کیا جہاں پر آج بھی مسجدِ قبا بنائی تعمیر کی گئی ہے جو سب سے پہلی مسجد ہے پہلی نمازِ جمعہ قائم ہوئی اس پہلی نمازِ جمعہ مدینہ میں فاطمہ بھی شامل تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری میں آپ کی شادی کا ٹائم آ چکا ہے فاطمہ کی علمی آپ کی وہ تمام صلاحیتیں لوگوں میں مشہور ہیں رسولِ خدا کی محبت لہذا اب فاطمہ کے رشتے آنا شروع ہو گئے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آنے لگے لیکن رسولِ خدا نے ہر ایک کو یہ کہیں کے روکا کہ فاطمہ کے رشتہ میرے ذمہ اور میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ فاطمہ کے رشتہ اللہ کے اختیار میں ہے لہذا علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی رشتہ لے کر جائیے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دیکھئے صحابہ کی طرف سے رشتے کی درخواست ہوئی لیکن رسولِ خدا نے رشتے کو رد کر دیا پہلی ہجرت کے پہلے سال میں اب آپ کا شادی کا وقت ہے صحابہ کی طرف سے اسی دوران رشتے کی درخواست ہوئی لیکن آپ نے رکھ دیا ماہِ شابان شبرات کے آخری ایام میں روزے اور زکاة کا حکم ہوتا ہے فوراں جنگِ بدر روم مما ہو جاتی ہے جنگِ بدر بائیس رمضان کو ہوئی ہے بائیس رمضان کو جنگِ بدر ہوئی ہے جنگِ بدر کے بعد علی آگئے جنگِ بدر میں آپ جانتے ہیں علیہی نے سب کچھ کیا تھا علیہی بائیس بنے تھے کہ جنگِ بدر جنگ کی جائے پہلی جنگ ہے اسلام کی اور اس میں سورمہ کون ہے فاتح کون ہے علی جب علی لوٹ کر کے آئے علی سے کہا گیا سارے صحابیوں کے رشتے رد کر دیئے ہیں تم بھی رشتہ لے کر کے جاؤ اور جب علی رسولِ خدا کی سامنے آ کر کے بیٹھ گئے اور رسولِ خدا نے کئی مرتبہ پوچھا علی کیا وجہ ہے کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہو آخر کار آپ نے اپنی درخواست پیش کی اور آپ کی درخواست مبول ہوئی یہاں تک کہ بائیس رمضان کے بعد چھبیس رمضان کو آپ کا عبد دعا ہے چھبیس رمضان کو آپ کا عبد دعا رمضان سے بات آگے پڑتی ہے یہاں تک کہ آپ پہلی ذلجہ کو تین مہینے کا فاصلہ آئے آپ تو ہوتے ہی ایک جنگ دوسری آجا پھر آپ جنگ کے لئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ذلجہ کی پہلی تاریخ کو رخصتی ہوتی جنابِ فاطمہ زہرہ کی اللہ علیہ وسلم اب ہماری بچیاں غور کریں شادی ہو چکی ہے پہلے تین دن کے بعد رسولِ خدا آتے ہیں علی کے پاس پوچھتے ہیں علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا تو علی فرماتے ہیں عبادتِ خدا میں بہترین مددگاہ اللہ علیہ وسلم اور کون کہہ رہا ہے علی جس کے لئے عبادت فخر کرے وہ کہہ رہا ہے میری مدد کرنے والی ہیں عبادتِ خدا میں اس کا مطلب فاطمہ کی عبادت علی کی عبادت سے کم نہیں ہے ابھی تو آپ فرمائیں اب شادی ہو گئے شادی میں ملا کیا یہ ہماری بچیاں غور کریں انسان بچی کا کمال خاتون کا ہے کمال اس کی جہز کی زیادتی نہیں ہوتی ہے اس کا علم اس کا کردار اس کی نفاصت اس کی طہارت اس کی پاکستگی دیکھئے ایک مقنہ ایک لباس خیبر میں ایک تولیہ ملا تھا خرمے کی لکڑی کا تخت ریشمی دو فرش چار ٹکیے ایک چٹائی ایک پیالہ ایک چکی ایک مشک ایک پانی کا کٹورا ایک لگن ایک کاتا دو مٹی کے کھوزے خال کی فرش ایک عورتوں والی ابا ایک ریشمی پردہ اس ریشمی پردے کو بھی بعد میں آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں کہ وہ بھی آنے والے شکلوں کو ضرورت منتاں اس کے لاحے خدا میں دے دیا یہ ایک شکل پیش کی گئی ہے یعنی مٹی کے برطنوں سے تو ہوگا جاں آپ پوری دنیا کی عورتوں کے ہی لیے نہیں بلکے مردوں کے لیے بھی عورت کی زندگی یعنی فاطمہ کی زندگی محبر اور مرکز ہوگی ہر چھوٹ کم وقت میں ساری ذمہ داریاں آپ نے ادا کی سترین مراحل میں ساری ذمہ داریاں آپ نے ادا کی لہذا صاحب تحمل شک رضا رسول کے مقابل میں تربیت فرزندگان عبادت خدا سب کچھ فاطمہ زہرہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ فاطمہ کی مسجد یہ ہے یہ مسجد نبوی ہے اور یہ دروازہ ہے فاطمہ زہرہ کے گھر کا یعنی آپ کا گھر مسجد نبوی ہے یہ تمام بیویوں کے مکان ہے رسول خدا کی بیویوں کے مکان ہے سب سے نزدین جو تھا کس کا تھا فاطمہ زہرہ یعنی آپ کا گھر کا دروازہ مسجد کا دروازہ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں آپ پر لگایا ہے رکھا گیا ہے یہ جناب فاطمہ زہرہ کے دیوار کے آگے ستون تھا مسجد میں جس کے آگے بیٹھ کر رسول خدا نماز شب پڑھتے تھے یعنی رسول کی نماز اور عبادت بھی فاطمہ کی دیوار کے کنارے ہوا تھے حکم آیا اللہ کی طرف سے مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اللہ کس کا دروازہ کھل رہے گا فاطمہ سارے دروازے سب دروازے جو مسجد تک ایک دروازہ کھل رہے گا وہ ہے فاطمہ اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ اللہ مصدرہ اللہ محمد اللہ محمد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت سے رسول اپنے گھروں سے عرشِ الٰہی کا مشاہدہ کرتے تھے رسول کے گھر میں ہی علی و فاطمہ کا گھر تھا علی و فاطمہ کے گھر میں ملائکہ کی رفت و آمد ہوا کرتی تھی لہذا محرابِ عبادت میں فاطمہ ہیں تو ملائکہ فقر کر رہے ہیں ملائکہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں مصحفِ فاطمہ کا نزول ہو رہا ہے ملائکہ کی رفت و آمد ہے فاطمہ کے گھر کے اوپر چھے مہینے تک رسول اکرم نے آ کر کے سلام کیا ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وما دن الرسالہ یہی وہ دروازہ ہے جس دروازے پر رسول چھے مہینے تک آئے ہیں جو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ اسی دروازے کو آ گیا تو آپ کو فدق ملا یہ فدق کا باغ دکھایا گیا جو اصلی باغ ہے آج بھی البتہ سعودی عرب والے جانے نہیں دیتے ہیں اس کو روپ رکھا ہے لہٰذا یہ اقتصادی زندگی فاطمہ زہرہ کی کہ آپ کو ساتھ ہجری کے شروع میں تمام باغات فدق کے ساتھ اور باغ ملے اور اسی ساتھ ہجری کے لاز میں یعنی ربیل اول میں زلجہ میں سورہ دہر نازل ہوا ہے یعنی روزے پہ روزے جو رکھے ہیں آپ سے افتار آپ نے پانی اور نمک سے کیا ستر ہزار درام آپ مالک ہیں کیونکہ آپ کو فدق مل چکا ہے پھر بھی آپ کیوں روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں آپ کے دھر والے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا مال آپ کو ملتا تھا سب کا سب رائے خدا میں تک سب اور آپ اتنے باغ کی مالک تمام مدینہ کے فقرہ کو ملتا تھا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی باغ فدق کے ملنے کے بعد اور ملنے سے پہلے زندگی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے یعنی کہ کوئی نئے لباس ہوں مکان بدل گیا وہی مٹی والا خاگی آپ کا مکان ہوا جناب فرمہ ذرا عبادت گزارتی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب فضا یہ درخواست ہوئی کیوں جناب فضا کو مانگا کیا آپ کاہل تھی مازاللہ آپ کو کوئی نوکرانی چاہیے تھی نہیں آپ چاہتی تھی ایک خادمہ گھر میں آئے آ کر کے اس کردار کو سیکھے دیکھے کہ اگر اس گھر میں اور ایسا گھر ہو تو اس گھر میں پلی فضا بھی ایسی بن جاتی ہے کہ جب قرآن کی آیت اترتی ہے تو فضا کی شان میں بنا اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 اور جناب فضا کو کام کرنے کے لئے نہیں بلایا تھا کہ میرا ہاتھ بٹھائیں جناب فضا کیوں جناب فاطمہ ذرا کیوں کہ عبادت میں اور بچے داری گھرداری ان تمام امور میں اب آپ کی عبادت میں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ عبادت کم کر پا رہی ہیں تو آپ نے تنخواست کی کہ فضا ہائیں اس گھر کی عبادت میں بھی شریک ہوں اور ہم بھی عبادت تک پہنچیں وہی منزل آئی کہ جب وہ آنے والے فقیر نے آ کر سوال کیا ہے تو آج تک تاریت تیہ نہیں کر پائی ہے کہ فاطمہ نے پہلے اٹھا کر کے اپنی روٹی دیئے کہ فضا نے پہلے پہلے دیئے دیجئے نا یعنی گھر میں آئے ہوئے انہیں آیات قرآنی ہیں یعنی فاطمہ کا وجود یہ سب آیات ہیں رسول جیسے گھر میں تربیت پائی ہے علی اور پیغمبر کی ہر نشست میں آپ شریک رہی ہیں آہندہ کی ساری آپ کو خبریں ہیں ایسی صورت میں میدان مباہلہ میں جب گئیں تو علماء یہود و نصارہ نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ فاطمہ وہ عزیز ہے سوائے فاطمہ کے اور کوئی ایسی عورت نہیں ملتی کہ جس نے اوہد کے شہیدوں کی یاد منائی ہو فاطمہ قبرستان جاتی تھی شہیدوں کی قبروں پر جاتی تھی سلام پڑھتی تھی ان کے بچوں کی احوال پرسی کرتی تھی ان تک کھانا پکا کر کے پہنچا دی گئے کون فاطمہ کون فاطمہ quién ہواگو سکتے ہیں ہیں آپ نے یہاں تک آدمی ہیں جن میں آدہ گھنٹے میں سنا دیا آدہ گھر میں نہیں یہ پوری کائنات فاطمہ کی داستان سنا رہی ہے اب فاطمہ ہے کتنی بڑی اٹھارہ بارس اٹھارہ بارس کی فاطمہ علی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں رسول ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جبریل ان کا تذکرہ کر رہے ہیں خدا ان کا تذکرہ کر رہا ہیں یہ ہے میدان مباہلہ جب آپ گینگ رسولِ خدا لے کر کے گئے ہیں جب علماء نجران نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اگر بددعا یہ کر دیں گے تو ہم پھر لوگ زندہ نہیں رہے جاتے جناب فاطمہ زہرہ مقام مباہلہ پر مسجد گویا شہید سالک نے لکھا ہے مباہلہ کی اہمیت کے سلطلے میں پھر غدیر کا میدان آ گیا غدیر میں بھی فاطمہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس حج میں شریک ہیں لہٰذا فاطمہ اس میدان میں موجود ہیں آپ نے دربار میں یہی کہا تھا کہ کیا تم لوگ غدیر کو اتنے جلدی تم نے بھلا دیا اور غدیر میں جو خدبہ رسول نے دیا ہے اس خدبے میں ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے پیغمبر کی عظمت علی کی ولایت اہمیہ کی ولایت علی کے خطائل امام مہدی کے بارے میں خدیر کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی تھی اسی وقت رسول نے بنائی تھی لیکن بعد میں اہمیہ نے اس کو احیاء کیا لیکن ناسبوں نے اس مسجد کو گرا دیا ہندوستان کے بادشاہوں نے میں تو سمجھتا ہوں لکنو یا آود یا دکن کے نوابین جو گزرے ہیں شیعہ انہوں نے اس مسجد کو دوبارہ بنویا تھا لیکن آج سو سال پہلے دوبارہ سعودیہ نے اس کو منہذن کر آیا فاطمہ جن کی اتنی عظمت جن کی اتنی تاریخ لیکن ادھر رسول دنیا سے گئے ان کے گھر پر فوراً حملے کی تیاری شروع سبیفہ کی میٹنگ ہونے لگی فدہ کو غصب کر لیا گیا جناب فاطمہ زہرہ گریہ کر رہی ہیں رو رہی ہیں فرشتوں فرشتے اتر کر کے آپ سے گفترو کر رہے ہیں اور اب علی علیہ السلام ہے فاطمہ ہے تنہائی ہے جبرہ نام سے بیعت طلب کی جا رہی ہے فدہ تحفے دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے علیہ و فاطمہ کے خلاف لوگوں کو جمع کر سکتے لہذا یہ پہلا حملہ تھا دوسرا حملہ پھر کیا گیا جو بھی علیہ و فاطمہ کے چاہنے والے تھے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر سکتے حضرت زہرہ کی توہین کی گئی فدق چھینہ گیا فدق جس سند فدق کا جو سندنامہ تھا وہ چھینہ پھاڑا اس پر تھوکا پیروں سے رکڑا گیا ہے تحریف ہے لیکن یہی پر اکتفالی کی گئی تیسرا مرحلہ یہ آیا جب لکلیاں لے کر فاطمہ کی گھر پہنچتے اور پھر جو آج بھی آپ نے مسائے میں سنا کہ فاطمہ پھشتے تھے فاطمہ دروازے پر آئیں شاید میرا نام سن کر میری آواز سن کر یہ آنے والے کچھ ترس کھا جائیں گے کہ رسول کی گئے اور فاطمہ نے کہا بھی کہ تم اس گھر میں آنکھ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین ہیں لوٹی حسن اور حسین کو تو لوگوں نے دیکھا تھا تو آنے والوں نے کہا ہوا اور ایسا ہوا کہ دروازے پر لکلیاں لائے گئیں آگ لگا دی گئیں آگ لگانے کے بعد جو مرائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جناب محسن کی شارعات ہو اب فاطمہ ہے جو پچھتر دن سے زیادہ سلام اللہ کے پڑھ رہے ہیں اب کریں کیا ہم لوگ ہمارے پر راستہ کیا ہے جبکہ جناب فاطمہ زہرہ نے اور علید نعبی طالب علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی مظلومیت کے بارے میں بتایا ہے بلال کے ذریعے آذان دلوائی ام سلمہ آیادت کرنے کے لیے آئیں ان سے شکایت کی انصار مہاجرین کی عورتیں آئیں آیادت کے لیے تب بھی آپ نے شکایت کی پھر آپ نے بصیت کی کہ دیکھو ہم کو رات میں دفن کرنا رات میں غزل دینا ہمارے تشریع جناتے میں کوئی شریک نہ ہو وہ تمام لوگ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے یہ ایک طرح کا احتجاج اب جناب فاطمہ زہرہ تو چلی گئے اب ہمیں انتظار کس کا ہے کون ہمارے زخموں کو آرام دے سکتا ہے صرف مہدی یہ مہدی ہے فاطمہ کا بیٹا تمنا فاطمہ حدیث اللہ میں ان کا تشکرہ خون زہرہ کا انتقام لینے والا مصحب فاطمہ میں مہدی کا تذکرہ خود مہدی نے فرمایا میرے لئے بہتری نمونہ فاطمہ کی ذات ہے لہذا اگر فاطمہ کا انتقام لینا ہے تو مہدی کا انتظار کرو اور مہدی کا انتظار خالی ہے اسے ہی نہیں بلکہ فاطمہ نے جو خود چھوڑا ہے اس کے پر عمل کرنا ہونا فاطمہ تصویح ہے فاطمہ چھوڑ گئے میں صبح و شام زہرہ کی تصویح آپ کی جو نمازیں مستحب آپ سے جو دعائیں ہیں آپ کے نام کی برکت ہے گھر میں آپ بچیوں کے نام فاطمہ پر ہوں فاطمہ، زہرہ، امی عریحہ محدثہ یہ نام ہو روایت میں جس گھر میں فاطمہ کا نام ہو اس گھر میں کبھی فقر نہیں آسکتا سلوات آپ سیارت اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد فاطمہ تک پہنچنا ہے تو مہدی کو یاد کرنا ہو مہدی کو یاد کرنے کے لئے دعائے نطبہ جمعہ میں پڑھنا ہوگی روزانہ نماز سبح کے بعد دعائے عرفہ پڑھنا ہوگی زیارت آل یعظین پانچ منٹ کی زیارت ہے یہ زیارتوں کے پر توجہ کرنا ہوگی جمعہ کی دن کی دعا نماز سبح کی دعائے آہد اور اس کے بعد پھر ہم زیارت فاطمہ کے ذریعے سے ہر کم سے کم شب جمع فاطمہ کو یاد اکھیں نسل فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی ایسا کہ آپ سے مجلس میں بھی سنا اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کیوں ہم سب لوگ خوش ہیں بائی سے افتخار ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ فاطمہ کے چاہنے ہیں ہم لوگ فاطمہ